موسیقی 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 نانو کی طرف گئے ہیں نانو کے بعد پھر انہوں نے پیسے جمع کی ہیں پیسے جمع کر کے تو پھر کراچی چلے گئے ہیں وہاں پہ انہوں نے ہمیں وہاں پہ رہے ہیں اور وہاں پہ جوب کی ہے انہوں نے پھر اس کے بعد ہمیں کی طرف اس نے امی نے بھی منع کیا کہ ایسے کام نہیں کرو فراز وہاں پہ جا کے بڑے مام کے ساتھ کام کرنے لگیا لکری کا اس کے بعد وہاں سے اس کو منع کیا کہ تم اس کے ساتھ کام نہ کرو ہماں نے منع کی ہے لیکن بڑا اچھا وہاں پہ بھی بڑا مہنتی بچہ ہے وہ تو اتنا مہنتی تھا کہ وہ اس نے نہیں دیکھا کہ میں نے میٹرک کیا ہے اس نے دن رات کام کیا کبھی گتے کی فیکٹری میں کام کر رہا ہے یہ نہیں تھا کہ اس نے میری ہیلپ نہیں کی بہت میری ماشاءاللہ اس نے ہیلپ کی ہے میرے ساتھ وہ میٹری کے بعد کام کرنے لگا ہے تو پھر ایسے ہی کبھی خاد والی فیکٹری میں وہ پیکنگ میں لگ رہا ہے اب اس کا آئیڈی کار نہیں بناوا تھا پھر بھی وہ میرے ساتھ ہیلپ کار رہا تھا لیکن جو پے لے کے آتا تھا وہ مجھے دیتے تھے جتنی بھی لے کے آتے تھے آکے وہ دس روپے بھی چاہیے ہوتے تھے نا وہ میرے سے ہی مانگتے تھے آکے اس کے فلائٹ پہ جب پہنچا ہوں تو وہاں کوئی سمان ہو گیا رہا نہیں تھا آرڈواز سمان اٹھا لیا تھا میں نے نیچے شوپ والے سے پوچھا اس نے مجھے یہ کہا کہ آدھا گھنڈا ہو گیا سمان ٹیپپ میں لے کے چلے گئے ہم نمبر ٹرائی کرتے رہے ہیں میں نے ایب آئیگر نمبر دو تین سے میں نے وہ ٹرائی گیا پھر بابی کا نمبر جیک کیا سب کے نمبر بانچ جا رہے تھے پھر ہم لوگ نیاز بانڈنے لگ گیا میں نے کہا نیاز ٹھنڈی ہو رہی ہے یہ بانڈ دو وہ بانڈ کے فارغ ہوئے ہیں تو وہ اسی وقت بھاگائی گیا اس نے نہیں کیا کہ اسی ٹائم چلا گیا ہے تقریبا پونے چار بجے پونے پانچ بجے تقریبا گیا مغرب کی ازانوں نے بھی تھی گیا وہاں پہ گیا تو وہاں پہ کہتا ہے میں نے کال کی ہے تو مجھے کہتا ہے ماما یہاں پہ تو اس کا فراز کا سمان ہی نہیں ہے سارا فلیٹ کھان لی ہے میں نے کہا وہ کہاں چلے گے اس ٹائم پہ پھر میرے دل میں آیا میں نے کہا یہ ان کے جھگڑا ہو رہا تھا پس میں تو ہو سکتا ہے اس نے کہا کہ میں اس کو لے کے سوسرال سے الگ ہو جاتا ہوں کیونکہ وہ اوپر والے فلیٹ میں رہتے تھے یہ نیچے والے فلیٹ میں رہتا تھا فراز کی جانب سے دیا گیا موبائل بھما نے سیل آؤٹ کر دیا کہا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے تنازع شدت اختیار کر گیا بھما نے ایک رسی اپنے بھائیوں کو دی اور کہا فراز نے اس کی زندگی عجیرن کر دی عذاب بنا دی ہے اس کو آج ختم ہی کر دو کیونکہ میں اس کو آوازیں دے رہی ہوں اس دن بھی میں نے یہی اس سے بات کی مجھے کہتا ہے انہوں نے چالیس ہزار کا موبائل اٹھا کے سیل کر دیا ایک دن پہلے تو میں اس کو جانٹ بھی رہی تھی میں نے کہا فراز تمہارے کیا میں اب کوئں میں نے کہا فراز اب کیا کوئں تمہاری ان باتوں کی وجہ سے میں پریشان ہوتی آپ میری ٹینشن ہا لیا کریں پھر میں نے اس کو کہا میں نے کہا یہ دیکھو میں نے ہاتھ جونے تمہارے آگے اپنے سسرال والوں سے نیکلاؤ میں نے ایسی اسے کہا کہ اپنے سسرال والوں سے نیکلاؤ انہوں نے تمہیں مار دینا اور ریسیٹلی جو معاملہ ہوا ہے جیسے ان وقوع ہوئے اس دن ان کا ایک موبائل تھا فراز اور ہما کا وہ ان کا پائی لے گیا تھا طیب وہ اس نے گم کر دیا اس کی وجہ سے یہ جب واپس آیا تو فراز نے طیب کو برا پلہ کھا کہ موبائل آپ نے کیوں گم کیا ہے اس وجہ سے وہ اوپر چلا گیا اس کا پائی بجود تھا مون مجید اس نے اس کو بتایا جا کر کہ اب یہ ہمارے کار کا مالک بنتا جا رہا ہے اس کو کیا ہمارے کار میں مزاختر کا کیا فترات ہے پہلے بھی ان کا پس میں میاں بھی بھی چگڑا رہتا تھا اس وجہ سے ان کی جنرانجش پائی جاتی تھی کیونکہ ان کی باتوں سے اس کے فون کے قول سے مجھے سمجھ لگ گئی تھی اور میں اس کو منع بھی کر رہی تھی سمجھا بھی رہی تھی پیار سے مجھے یہی ڈر ہوتا تھا میں نے کہا تھا کہ گلسے میں کچھ اور نہ قدم اٹھا دیں تو میں بس اس کو پیار سے ہی سمجھا رہی تھی کہ تمہاری نیر بنی ہے سوال سے نکل آؤ جیسے بھی ہو نکل آؤ کسی طریقے سے لیکن ان کا کوئی اس کا نہیں تھا کہ میں اس کو چھوڑوں یا کچھ ہے بڑا خوش تھا بیٹا اس کا چھوٹے بھائی کا ہم نے کیا ورشتہ تو وہ بیٹے کا تو وہ کہہ رہا تھا ابھی شادیس کی آگے کر دیں تو میں نہ میرا بیٹا ہون ہے تو نہازہ وہ سربالہ بنے گا ہم نے ایسے شادی کرنی ہے ایسے شادی کرنی ہے ساری پلاننگ وہ کرتا رہتا تھا افراز پر مو بشر تمہاری پرات پر یہ کروں گا وہ کروں گا سارے وہ کہہ رہا تھا میں نے اپنے سارے شوق تم پر پورے کرنے جو میں نے اپنے کی سوچے ہوئے تھے کچھ بھی نہیں کر سکا فراز کی لاش پانے کے بعد اور مجرم کے پیش ہونے کے بعد پولیس فراز کے گھر پہنچتی ہے اور والدہ کو بتایا جاتا ہے کہ فراز مر چکا ہے یہ سن کر والدہ وہی بے ہوش ہو جاتی ہے امی وہ دروادے میں گر گی میں گیا ہوں اسی وقت تھانے تھانے گیا تو انہوں نے ایف آئی ار وغیرہ لکھی یہ بعد میں ادھر کانے لے گئے مجھے کانے ادھر ہمیو سائٹ ہے وہاں سے جب تک وہ لکھ کر نہیں دیں گے تب تک آپ کو پوستمارٹم وغیرہ نہیں ہوگا پھر کانے سے آئی تقریباً تین بجے آئی تین بجے وہاں سے نکلا ہوئے ہسپیٹل کے ہیں اور تقریباً ہسپیٹل سے پوستمارٹم کروایا کہ ساڑھے پانچ بجے یہاں واپس آئی ہیں بڑی وغیرہ لے گئے مگر انہوں نے پوستمارٹم کی ریبورٹ وغیرہ اب تب ہمیں نہیں دی تھی ابھی آیا سنڈے سیچڑی آریز میں ان سے لے گیا ہوں خود جا کے کپی کروا کے لے گیا پولیس آلے تو ہماری سیدھی بات ہی نہیں سن رہے انہوں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں کچھ ہم کرتے ہیں مگر ہمارے مطابق چالی نہیں رہے تو ساتھ والے گھر دروازہ کھڑکا رہے تھے پولیس آلے تو ماما نے دروازہ جیسے ہی کھول کے دیکھا تو انہوں نے پوچھا ہاں جی کیا ہے تو انہوں نے پوچھا کہ انجم زارہ آپ ہیں تو ماما نے کہا جی میں ہوں تو بھڑا بھائی افراز آپ کا کیا لگتا ہے تو ماما نے کہا وہ میرا بیٹا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا قتل ہو گیا اس کی بی بی نے اور اس کے سالوں نے مل کے قتل کر دیا اس کا آٹھ بجے جب اس نے جو پہ جانا تھا تو دروازہ لکھ ہوا ہے تو میں نے دروازہ کھول ہے تو دو پولیس والے تھے انہوں نے کہا جی انجم زارا میں نے کہا جی میں ہوں تو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں فراز علی میں نے کہا جی میرا بیٹا ہے اس کی وائف نے اور اس کے سالے نینا اس کو مار کے تو پھینک دیا میں وہیں پہ دروازے میں ہی نہیں ہوں تو چھوٹا بیٹا اندر سے آیا جلدی سے بھاگے تو کہتے ہیں ماما نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں جا کے دیکھتا ہوں جب یہ گیا ہے تو وہاں پہ ہما ہوتھانے میں نشتر میں ہما اور اس کا بھائی بیٹھا ہوا تھا اس نے ہما سے پوچھا کہ بھابی کا فراز تو کہتی ہے ان سے پوچھو مجھے نہیں پتا سنڈے کو ہم کہا رہا ہے کہ منڈے آلے دن صبح آٹھ بجے میں ڈیوٹی پہ جانے لگا تو پولیس آل آیا اس نے آگے کہا کہ فراز علی آپ کا بیٹا ہے ہمی سے کا تو امی نے آگے سے کہا جی میرا بیٹا ہے تو انہوں نے کہا اس کا قتل ہو گیا مون نے اور اس کی وائف نے ان دونوں نے قتل کیا ہمیں اگلے دن صبح پیر والے دن ساہی رات میں نے کافی دفعہ اس کو کال کیا نمبر بند تھا پھر موبشر بھی اس کو ریگلر ہمہ کو بھی کال کر رہا تھا کہ دونوں میں سے کسی کے تو نمبر آن ہوگا تو کسی کا نمبر آن نہیں ہوا صبح میں نے جب نماز پڑھی ہے فجر کی تب بھی اس کا نمبر بند تھا پھر میں نے اس وقت موبشر کو بھی کہا ہے میں نے کہا ہمہ کے نمبر چیک کرو کہتا ہم ہمہ نمبر بند ہے آٹھ بجے جب اس جو پہ جانا تھا تو دروازہ لاک ہوا ہے تو میں نے دروازہ کھولا ہے تو دو پلیس والے تھے انہوں نے کہا جی انجم زارا میں نے کہا جی میں ہوں تو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں فراز علی میں نے کہا جی میرا بیٹا ہے اس کی وائف نے اور اس کے سالے نے اس کو مار کے تو پھینکے دیئے مجھے گھر میں اطلاع ملی میری بہن نے اطلاع دی کہ اس کا مرڈر ہو گیا تو میں فوراں ان کے گھار آ گیا پھر میں کبھی تھانے میں کبھی ہاسپٹل میں کبھی ادھر چکر لگاتے رہے چونکہ لاش لینی تھی اسپتال سے مون مجید نیچے آیا ہے اور وہ طیب ہی نیچے آ گیا اس کے ساتھ انہوں نے آ کر جگرہ کی ہے تشدد کی ہے تشدد جب کار رہے تھے تو ایک لڑکا اور نیچے تھا جس نے اس کے دور تیسرے پائی علی رضا کو جاکا بتا ہے وہ گلیوں گٹ ہو گا تھا وہ بھی آ گیا ہے یہ تین ہو گیا تینوں نے پھر اس کو تشدد کی تشدد کر کے نیچے گرا دیا جب نیچے یہ فرش پر گرا دیا تو یہ اس کی پین جو مما فیاسی اس کی بیوی اس نے رسی نکال کر اپنی تیچی سے پھر انہوں نے اس کے گلے پہ تیچی گلے میں رسی ڈال لی اس نے پھندہ دے کر قتل کر دیا ہما کے بھائیوں نے اور والدہ نے مل کر فراز کو قتل کر دیا فراز کے والدین کی جانت سے فراز سے مسلسل رابطہ کیا گیا جب فراز واپس نہ لوٹا لیکن فراز کا موبائل آف تھا اس کے بعد ہما کے نمبر پر ٹرائے کی گئی ہما کا نمبر بھی آف پایا گیا اور واقعہ کچھ اس طرح ترقیب دیا گیا کہ تمام بھائی اس کی لاش کو لے کر شیخ اپرا روانہ ہو گئے شیخ اپرا میں فراز کی لاش کو بیگ میں بند کیا اور خود پولیس کے سامنے پیش ہو گئے کہ ہم سے یہ غلطی ہو گئے جب ہم لوگ گئے ہیں تو سمیں توڑ کے وہ پھینکی ہوئی تھی پھر ہمیں پتا چلا ہے کہ انہوں نے مار کے اس کو ٹیچی میں ڈال کے تو شیخ اپرا لے کے گئے ہیں شیخ اپرا سے پھر واپس لے کے آئے ہیں کیا ان کی پلاننگ تھی کیا نہیں یہ تو خدا ہی جانتا ہے لیکن اس کے سن کی کوئی ایویڈنس ہمارے پاس سامنے نہیں ہے وہ کہہ رہے تھے لیکن ہمارے پاس کوئی ایڈری میں اطلاع ملی ہے ہم نے ایڈری سب کچھ ہوتار رہی ہوئی ہے اس ہی گھر میں جہاں وہ کھوا ہوا اس ہی گھر بھی ڈیڈ باڈی ملی ہے اس کے انہوں نے بیان ہوگا رہا دیا ہے اس پی کے سامنے جا کے بیان دیا ہے کہ ہم تین بھائی دو ایک ماں اور ایک وائب جو ہے وہ شامل ہے مگر اس کی ایمی کو ابھی تک پکڑا نہیں ہے وہ ایمی ابھی تک فرار ہے اس کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور تینوں بھائیوں کو ٹینشن ہی ہے ایزی ہوکے بیٹھے ہیں ریلیکس ہوکے کوئی ٹینشن ہی ہم نکل جائیں گے اوپر سے بڑے بھائی کی کوئی چیز وغیرہ نہیں دے رہے وائلٹ وغیرہ نہیں دے رہے پھر بعد میں اس کا جو گھر کا سمان تھا وہ بھی کچھ بھی سمان وغیرہ برامت نہیں کروا کے دے رہے اور ان کو پتہ ہے اب وہ مدانی رہے کہاں برہے کہاں نہیں ہے اسمان اور میں تو کوئی مارے مطلب کی بات ہی نہیں کر رہا اس دن بھی آئے بائیک لے نہیں گیا تو بڑے بائیک وہاں کھڑی اسی وہ بائیک وغیرہ نہیں دے رہے تھے اب وہ ڈی ایس پی وغیرہ سے کال کروا کر بات کروا کر پھر ان سے بائیک لیا وہ انہوں نے پھر میری دوسری ان کی جگہ رکھ لی کہتے ہیں اس کے سپرداری کروا لو اور وہ لے جو ایف آئی آر اگرہ میں کوئی چیز اگرہ ایڈ میڈ نہیں ہے اس کے اندر ایڈ نہیں کی ہوئی کہ یہ والی چیزیں ایف آئی آر کے نطابق ہمیں ملی گیا یہ ہو کوئی چیز بھی نہیں ہے مگر وہ انہوں نے اس سنہ لے بھی رکھی ہیں وہ ہم نے بلزم تمام پکڑ لی ہیں ہم نے محفیاد کو بھی جیل پیج دی ہے مکڑ کر محن مجید کو بھی پکڑ کر جیل پیج دی ہے علی رضا کو بھی طیب کو بھی یہ محفیاد طیب محن مجید علی رضا اور ان کی والدہ جو ہے وہ بھی اس میں پشامل گیا والدہ نے بیل کرائی ہوئی ہے بھی پشامل گیا وہ بھی انشاء لکھوئی وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں اب انہوں نے بیان رہ دیا ہے اس پی کے سامنے جا کے بیان دیا ہے کہ ہم تین بھائی دو ایک ماں اور ایک وائف دیا ہے وہ شامل ہے مگر اس کی امی کو ابھی تک پکڑا نہیں ہے وہ ابھی تک پڑا رہا ہے اس کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے اور تینوں بھائیوں کو ٹینشن ہی ہے ایزی ہو کے بیٹھے ہیں ریلیکس ہو کے کوئی ٹینشن ہی ہم نکل جائیں گے اوپا سے بڑے بھائی کی کوئی چیز وقیرہ نہیں دے رہے وائلٹ وقیرہ نہیں دے رہے پھر بعد میں اس کا جو گھر کا سمان تھا وہ بھی کچھ بھی سمان وقیرہ برامت نہیں کروا کے دے رہے اب ان کو پتہ ہے وہ پتہ نہیں رہے گا ہم رہے کہاں نہیں ہے اسمان اور میں تو کوئی مارے مطلب کے بات ہی نہیں کر رہا مزدین بھی آیا بائیک لیے نہیں گیا تو بائیک بڑے بائیک وہاں کھڑی اسی وہ بائیک کو گرہ نہیں دے رہے تھے اب وہ ڈی ایس پی کو گرہ سے کال کروا کر پھر ان سے بائیک لیا وہ انہوں نے پھر میری دوسری ان کی جگہ رکھ لی کہتے ہیں اس کے سپرداری کروالو اور وہ لے جو ایف ای آر کو گرہ میں کوئی چیز کوئی چیز بھی نہیں ہے وہ انہوں نے اس طرح لے رکھی ہیں